جب بھی ہم سائیکل کو دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے جسے سائیکل جیسا سادھارا ٹو ویلر وہان کچھ ہی دنوں میں کسی کے دوارہ آسانی سے بن گیا ہوگا لیکن آپ کو یہ جان کر آج چر رہے ہوگا کہ آج ہم جس سائیکل کو دیکھتے ہیں وہے سو سال تک اس میں ہوئے کئی بدلابوں کا پرینام ہے آج کی سائیکلیں پرانی سائیکلیں جیسی بلکل نہیں ہیں چلیے آج ہم آپ کو سائیکل کا پورا اتحاس بتاتے ہیں تو دوست تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ہمارے سسکرائب جرور کرنا اور اس ویڈیو پر اپنا ایک پیارا سا لائک جرور دینا سائیکل کے عوشکار کا شریعہ جرمن ون ادھیکاری کال وانڈ ریس کو دیا جاتا ہے دنیا کی پہلی سائیکل لگ بھگ دو سو سال پہلے 1817 میں وانڈ ریس نے بنائی تھی کال وانڈ ریس یوروپ میں بائلڈ ایر میر کال کے ایک پرسید عوشکارک تھے ویسے تو سائیکل کے علاوہ انہوں نے اور بھی کئی عوشکار کیے تھے جیسے 1821 میں ایک کیبورڈ کے ساتھ پہلا کیبورڈ ٹائپ رائٹر 1827 میں ایک سولہ اکسرو والی شٹینو گراف مسین 1812 میں کاغج پر پیانو سنگیت ریکورڈ کرنے کے لیے ایک اوپ کرن اور دنیا کے پہلے میٹ گرائنڈر کا عوشکار بھی کیا تھا کال وانڈ ریس نے اس مانوی اکت دو پہیے وہان کو 1815 میں ہوئی ایک بڑی سمسیہ کے سمادھان کے روپ میں بنایا تھا دراصل 1815 میں انڈونیسیا میں ماؤنٹ تمبورا جوالا مکھی کے بڑے پیمانے پر فٹنے سے اس کے راک باطل پوری دنیا میں فیل گئے اور ویشک تاپمان میں بھاری گراؤٹ آئی تاپمان میں گراؤٹ کے کارن اتری گولارت کے دیسوں کی فصلے پوری طرح سے برباد ہو گئی لاکھوں گھوڑے اور پالتوں مویشی بھوک سے مر گئے اس سمیں کیول جانوروں کا اپیوگ مال کے پریوہن اور پریوہن کے سادھن کے روپ میں کیا جاتا تھا جیسے کسی بھاری سمان کو ادھر ادھر لے جانے کے لیے جانوروں کی سواری کیا کرتے تھے تو جب یہ جانور مر گئے تو کول ورنڈریس نے سائیکل کا عوشکار کیا سروعاتی سائیکل پوری طرح سے لکڑی کی بنی تھی اس کا وجن 23 کلو تھا اس میں نہ تو چپو تھا نہ ہی گیر اسے چلانے والا اس پر بیٹھ جاتا تھا اور اپنے پیروں سے چلنے کے لیے اسے وپرت دسا میں دھکیلتا تھا ہاتھوں کو سہرہ دینے کے لیے اس پر ایک دفتی بھی لگی تھی اب دو سال بعد 12 جون 1817 کو کول ورنڈریس نے پہلی وار اسے دو جرمن سہروں میں مینہیم اور ریناؤن کے بیچ چلا کر جنتہ کے سامنے پردر ست کیا اس نے سات کلومیٹر کی دوری کو تیہ کرنے میں ایک گھنٹے سے ادھک کا سمیں لگایا انہوں نے جرمن میں اپنی نئی مسین کا نام لیوف مسین رکھا جس کا ارث ہے چلنے والی مسین لیکن بعد میں اسے یوروپ کے انی دیسوں میں لوگ پر یہ ناموں جیسے ویلو سیپیڈ ڈریسین ہو بی ہورس اور ڈینڈی ہورس سے جانا جانے لگا اب کس سمیں بعد 818 میں ڈینیس جونسن نام کے ایک ویکتی نے ایک ہی پرکار کی سائیکل خرید میں کئی بدلاف کیے اور پیدل یاتری پارٹھیے چاررہ نام کے لوگوں کے سامنے ایک اچھا موڈل پیس کیا جونسن نے 819 میں لگ بھگ 300 پیدل چلنے والے پارٹھیے کرم کا نرمان کیا لیکن جونسن کا موڈل بہت ہی زیادہ مہنگا تھا اس لیے انہیں زیادہ تر منورنجن کے لیے یا صبح کی سہروں کے لیے اچھ پدوں کے کلین لوگو دوارہ خریدہ گیا تھا 1820 تک یہ دو پہیاں وہان لوگوں کے بیچ چرچہ وشیے بنا رہا لیکن 40 سال تک اس چھتر میں کوئی پرگرتی نہیں کی گئی 1836 کے بعد کئی لوگوں نے کئی طرح کے صداروں کے ساتھ ویب سائیک پیمانوں پر سائیکل بنانا شروع کیا جس نے اس سائیکل کو بہت ہی زیادہ لوگ پر یہ بنا دیا اگر بات کریں ورطمان سائیکل کی تو پہلی ورطمان سائیکل کا عوشکار 1863 میں ایک فرانسیسی میکینک پیاریک لیلیمنٹ دوارہ کیا گیا تھا اس نے سائیکل کے آگے پہیے میں پینڈل لگا دیا تھا پیاریک لیلیمنٹ نے پیاریس میں بچوں اور وکلانک لوگوں کے لیے کیریج بیلڈر کے روپ میں کام کیا وہاں اس نے دیکھا کہ کوئی ڈریسین چلا رہا ہے جسے دیکھ کر اسے اس میں پینڈل لگانے کا وچار آیا اس کے بعد بھی کئی پریوگ ہوئے جس کے بعد جون کیمپ نے ہی 1895 میں پہلی بار آج کی طرح دکھنے والی سائیکل کا عوشکار کیا موسیقی موسیقی